رولز آف اسٹالوجی کے مطابق ایک بڑی تبدیلی ہے اس تبدیلی کا پائسین نیچر پر گہرہ اثر ہوگا ایسے تمام معاملات جو پائسینز اپنی سینسٹیوٹی کی وجہ سے ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے وہ ڈیسیجنز کی طرف جاتے ہیں جب یہ دونوں کسی ایک اینگل پر اکٹھے ہو جائیں تو پائسینز کے لیے کیریئر کو فلرش کرنے کا موقع ملتا ہے اسلام علیکم پائسینز میں ہر اس ازمین پروفیشنل سٹالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ ویک پندرہ اپریل سے ٹونٹی فرسٹ آف اپریل تک چلے گا رولز آف اسٹالوجی کے مطابق ایک بڑی تبدیلی ہے اس تبدیلی کا پائسین نیچر پر گہرہ اثر ہوگا سورج ایک سال میں ایک دفعہ آپ کے تھرڈ اینگل پر سے گزرتا ہے یہ ایک ہاؤس ہے تھرٹی ڈگری کا یہاں سے سورج کے گزرنے سے پائسینز کو لیڈرشپ ملتی ہے یہاں سے سورج کے گزرنے سے پائسینز میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے احساسِ ذمہ داری ایسے تمام معاملات جو پائسینز اپنی سنسٹیوٹی کی وجہ سے ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے وہ ڈیسیجنز کی طرف جاتے ہیں ایون نرازگی کو ختم نہیں کر پا رہے تھے اپنے آپ کو ایکسپلین اینڈ ایکسپریس نہیں کر پا رہے تھے چیزوں کو لرن نہیں کر پا رہے تھے چیزوں کو ٹیچ نہیں کر پا رہے تھے رائٹنگ سکلز ڈان ہو گئی تھی یا پھر ارادے ہی کمزور پڑ گئے تھے کسی کام کی ابتدائی مشکلات سے گھبرا کر ہی کام کو چھوڑ دینے کو دل کرتا تھا غیر ضروری عادتوں میں ملوث رہتے تھے جو ضروری یا پروفٹیبل ذمہ داریاں تھیں انہیں نہیں نبھا پاتے تھے انیس تاریخ کے بعد سولر سسٹم میں سے وہ گردش وہ خرابی وہ ایام ختم ہو جائیں گے جو آپ سے اس طرح کی نیگٹیوٹیز کروا رہے تھے نیچرل فیول آف سولر سسٹم کی وجہ سے آپ چیزوں کو رسک لے کریں گے پین فیل کریں گے تو بھی برداشت کریں گے پین وہ والی نہیں جو درد کہلاتی ہے پین وہ والی جیسے رزیسٹنسز، ٹربلز، ڈلیز، نرازگیاں وہ والی جو خرابی ہیں ان کو آپ بہت اچھے انداز سے مینج کر جائیں گے جس تھرڈ اینگل پر سورج انیس تاریخ کو اپیئر ہوگا اسی تھرڈ اینگل پر جوپیٹر پچھلے کچھ مہینوں سے موجود ہے سورج اور جوپیٹر کی آپس میں کافی دوستی ہے جب یہ دونوں کسی ایک اینگل پر اکٹھے ہو جائیں تو پائیسینز کے لیے کیریئر کو فلرش کرنے کا موقع ملتا ہے جوپیٹر جب بھی سورج کے ساتھ ہوگا پائیسینز کا کیریئر فلرش کرے گا جوپیٹر پائیسینز کے لیے کیریئر کا ریپریزنٹیو ہے سورج کی وجہ سے اس میں زیادہ تیزی آ جاتی ہے زیادہ بیسز بنتے ہیں لونگ لاسٹنگ ڈیسیجنز یا ڈیلز بنتی ہیں کوئی ایسا کام سر انجام دے پاتے ہیں جنس کے پروفٹس لمبے ہوں آثورٹیز بڑھنے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں نالج بیسٹ کریئیٹیو ایلیمنٹس کریئیٹ ہونا شروع ہو جائیں نالج بیسٹ مطلب سرویسز آپ کی بڑھنا شروع ہو جائیں گی جیسے آپ کیریئر میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کی ایکسپورٹیز ہیں آپ زیادہ تیزی سے پرفارم کریں گے زیادہ اچھے ٹائم کے زیادہ لمبے ٹائم کے لیے اور زیادہ اچھے طریقے سے پھر آپ کے لیے ساڑھ ستی کا دباؤ بھی کم ہو جائے گا اور آپ زیادہ سمودلی اپنی پرفارمنسز سرانجام دے سکیں گے اس سے آپ کی معیشت میں تقریباً ساٹھ فیصد اضافہ آپ کے فائننشل اچیومنٹس میں ساٹھ فیصد زیادہ اضافہ ہوگا جو دیگر چھوٹے پلینٹس ہیں جب سورج اور جوپیٹر اچھے اینگل پر ہو تو ان کی پرفارمنسز بھی بیٹر ہونے لگے گی جیسے مارس آپ کے فرسٹ اینگل پر ہے اگر کوئی پاسیین ٹریول کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی فرنڈی کمپیٹیشن کرنا چاہتے ہیں اگر کسی طرح کی کوئی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو بھی وہ کر پائیں گے عالی تعلیم کے لیے اگر کوششیں کرنا چاہتے ہیں کسی ایگزیم کی ڈیٹ لینا چاہتے ہیں کسی ایگزیم کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر پائیں گے مرکری کی ریٹو گریشن بھی دبا دے گا سورج اور جوپیٹر کی پوزیشن مرکری ویسے آخری ہفتے میں ہے اگلے ہفتے مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا وینس جب جوپیٹر اور سورج یہ کٹھے ہوں گے تو آپ کی جو موڈز ہیں آپ کی جو لیو ایبیلٹیز ہیں آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ بھی پلیزنٹ ہو جائیں گے اس سے فیملی لائف میں یک جہتی پیدا ہوگی اس سے پلیجرز پروڈیوز ہوں گے اس سے چیزیں اچھی لگیں گی موسم کھانے رشتے یہ سب اچھے لگیں سو اوورال دیکھا جائے تو صرف اس ایک سورج کی اپیرنس سے کتنے چیزیں آپ کنسیو کر سکتے ہیں اچیو کر سکتے ہیں سو اگر آپ اپنی لائف کے ساتھ سنسیر ہیں اگر آپ اپنے مشنز کے ساتھ سنسیر ہیں اگر آپ اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو بینگ اپروفیشنل اسٹولوجر یہ بائی پروفیشنل سٹیٹمنٹ کہ آپ یہ کام اب انیس تاریخ سے شروع کر دیجئے اگلے ہفتے تین اور چینجز آئیں گی جو آپ کے لیے مزید استحکام کی وجہ بنیں گی ان تین چینجز کا کلو دے کر آپ کو آگے بڑھتا ہوں بینس ایک نئے انگل کو جوائن کرے گا مارس ایک نئے انگل کو جوائن کرے گا اور مرکری ریٹوگریشن سے باہر آ جائے گا ان تین چینجز کی وجہ سے آپ کا کورم پورا ہو جائے گا اور آپ کو اگلے ہفتے بیان کروں گا جو لوگ اس وقت اس گولڈن سیزن سے اپنی کامیابیوں کو گرہب کرنے میں یا اپنے نئے کام سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں وہ انہیں ضرورت ہی نہیں کسی طرح کی کوئی ریمیڈی پرفارم کرنے کی لیکن جو پائیسینز سار ستی کی زد میں اپنی صحت خراب کر چکے ہیں اپنے ایسٹس اپنے ریزروز ڈسٹروئے کر چکے ہیں ان کا موڈ ہمیشہ ہی سوئنگ کرتا رہتا ہے وہ ایریٹیٹڈ رہتے ہیں ان لوگوں کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے پانچ دفعہ ایک دن اور انہیں بلو سفائر ضرور پہننا چاہیے بلو سفائر سیٹرن کا ایک بڑا افیکٹیو کاؤنٹر ڈوٹ ہے بلو سفائر کی دو قسمیں ہیں اگر آپ سری لنکن بلو سفائر پہنے تو چار سے پانچ کیرٹ پہننا بھی بہت اچھا ہے وہ پریمیم کالٹی کے بلو سفائر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت زیادہ ریڈیئیشن پروڈیوز کر پاتے اگر آپ ایک گریڈ ون بلو سفائر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ساؤتھ افریکن یا کشمیر والا بلو سفائر ان دو جگہوں پر بھی مائننگ ہو رہی ہے تو وہ پہنے تو آٹھ سے دس کیرٹ پہنے اگر دونوں میں سے کوئی بھی پہنے لیکن پہنے نیچرل اگر وہ سنثیٹک ہو لیب کریئٹڈ ہو یا پھر گلاس فینشڈ ہو یا پھر کلر انہینسڈ ہو تو پھر اسے آوائیڈ کریں وہ پھر فیشن کے کام آئے گا لیکن اس سے پھر ٹریٹمنٹ یا ہیلنگ جو پراپٹیز ہیں وہ سود مند طور پر نہیں ملتی سیری لنکن بلو سفائر ساؤتھ افریکن بلو سفائر کشمیر بلو سفائر کی ایک کلیکشن ورائیٹی آف دا سٹونز ہم نے حاصل کر لی ہے نئی لسٹنگ ہو چکی ہے سٹور پہ نیچے سٹور کا ڈسکریپشن میں لنک آ رہا ہوگا وہ لوگ جنہیں سٹون ایڈنٹیفائی نہیں کرنا آتا ہم نے جمالوجسٹ آپ کے لیے ہائر کر کے سٹون ایڈنٹیفائی کر کے وہاں لسٹ کر دیا ہیں وہاں سے بھائی کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں بھی لنک ہے اوپر کارڈ پر بھی لنک آ رہا ہوگا بغیر کسی ہیزیٹیشن کے وہاں سے بھائی کر سکتے ہیں پوری دنیا سے کہیں سے بھی جو لوگ سٹون تیرپی کرنے کے باوجود یا سور شمس پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو محسوس کریں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے اور مسلسل ٹربل محسوس کر رہے ہیں وہ پھر زیادہ لمبا ٹائم اب ضائع نہ کریں انہیں اپنی برچارٹ کیلکولیشن کی طرف جانا چاہیے برچارٹ کیلکولیشن ایک بیسک ڈائیگنوز سسٹم ہے جسے ہر اسٹرولجر یہ فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے کہ آپ کی ورث کیا ہے آپ کا ٹائم بیہیوئر کیا ہے آپ پرفارم کتنا کر رہے ہیں اور سکسیسفل کتنا ہو رہے ہیں اور انسکسیسفل کتنا ہو رہے ہیں جو انسکسیسز ہیں انہیں کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے سکسیسز میں ان سب چیزوں کے لیے برچارٹ کیلکولیشن ایک بہترین ذریعہ ہے اگر آپ برچارٹ کیلکولیشن کروانا چاہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں بہت وہ فری فورم نہیں ہیں پائیسینز ہوفل یہ آپ انڈسٹینڈ کریں گے اگلے ہفتے تک کے لیے آپ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعایں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایا ہے اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا پائیسینز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہمارے حاصلہ افضائی کی بڑا بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکے پانے